دیکھنے اور سنے والوں کو نعیم خان کا اسلام شاد رہے ہیں آباد رہے ہیں تو جن دوستے نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا دل سے شکریہ تو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا بلائی کرم ضرور کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پنجابی فلموں کے خوب روح اداکار اکمل خان کی چھپنجویں برسی زشتہ روز بڑی عقیدت و اخترام کے ساتھ منائی گئی پنجابی فلموں کے سنیری دور کے خوب روح اداکار اکمل خان چھپنجا سال پہلے آج کے دن اس وقت انتقال کر گئے جب وہ پورے شباب پر تھے اکمل خان اس وقت سلو سکرین پر نمودار ہوئے جب اردو اور پنجابی فلموں میں صدیر کا توتی بھو رہا تھا صدیر اور شمی کی بغاوت کے علاوہ خاندان میں محمد علی کے مقابل ولم کا رول ادا کیا وہ برے سگیر کے ممتاز کریکٹر ایکٹر اجمل خان کے چھوٹے بھائی تھے اکمل خان کو اروج میں ہتھ جوڑی کا بہت بڑا ہاتھ ہے 1963 میں ریلیز ہونے والی فلم ہتھ جوڑی سے میگا ہٹ ملنگی نے انہیں بامو اروج تک پہنچا دیا فردوس سے شادی کی اکمل خان وہ پہلے اور آخری فنکار تھے جنہوں نے اپنا معافضہ نہیں بڑھایا اکمل خان کو پنجابی فلموں کا دلیب کمار کرا دیا گیا اکمل خان نے اپنے کیریر کا آغاز ایک مکبوائے کی حیثیت سے کیا تھا اپنی محنت اور لگن کی بنا پر انہیں شعبز کی دنیا میں ایک الگ پہچان بنائی پنجابی زبان کی فلموں کا اکمل خان ایک منفرد اداکار تھا جبرو کی کامیابی نے انہیں صفحہ اول کے فنکاروں کی صحب میں کھڑا کر دیا اکمل خان انیس سو انتیس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے گربت کے بے زرف آٹھویں کلاس تک تعلیم حاصل کی اجمل خان ان کے بڑے بھائی تھے اکمل خان کا اصلی نام آصف خان تھا انہیں پتنگ بازی اور کبوتر بازی کا بہت شوق تھا طویل کامت اور خوبصورت آنکھوں والے اکمل خان کی پہلی فلم محبوبہ تھی جس میں انہوں نے ایک ایکسٹر کردار ادا کیا تھا گمنام ان کی دوسری فلم تھی جس میں انہوں نے ایک جہجکارول ادا کیا قاتل میں انہوں نے بڑے آدمی کا کردار ادا کیا تھا ایک مہمان اداکار کے طور پر طفان میں انہوں نے زبردست اداکاری کے جوہر دکھائے انیس سوچ پنجا میں ریلیز ہونے والی فلم دلہ بھٹی میں ان کا ایک سین تھا لیکن اس میں اپنی بے ساختہ کردار نگاری کے انہوں نے آنمیٹر نکوشت چھوڑے پھر ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور فلم ساس لہو دین نے اپنی فلم جبرو میں ان کو سولو ہیرو کاز لیا اور مسرد نظیر سمیت کوئی بھی بڑی اداکارہ ان کے ساتھ کام کرنے کو رضا مند ناتی البتہ یاسمین نے ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی جب جبرو ریلیز ہوئی تو اس فلم نے لہور میں سلور جوبلی بنائی جبرو کی کامیابی نے ایک میکر بوائے کو سپر سٹار اداکار بنا دیا انیس سو سنجھہ میں ریلیز ہونے وال فلم خستی میں مسرد نظیر ان کی دورن بنی حالانکہ مسرد نظیر جبرو میں ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر چکی تھی انیس سو چوٹھ میں اکمل خان کا فلم خاندان میں ینگ ٹو اول کردار ادا کیا تھا یہ بھی ایک کامیاب فلم تیسی سال ریلیز ہونے والی فلم وا بے وا نے اچھا بزنس کی اکمل خان کی زندگی کی سب سے بڑی صدا بخار فلم جسے کہتے ہیں ملنگی اس کے فلم ساتھ چوری اسلم عالم روف اچھا شکر والا تھے انہوں نے ملنگی کے لیے ٹائٹل رول کے لیے اداکار اسد بخاری کو کاش کر لیا تھا اکمل خان اور اچھا شکر والا کے درمیان در ناراضگی چل رہی تھی اکمل خان ان کی والدہ کے پاس کہا انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اپنی فلم میں نہیں لے رہا تو ان کی والدہ نے ان کو یقین ڈلایا کہ اس فلم میں آپ ہی کام کرو گے جب یہ فلم انیس سو پینٹھ میں ریلیز ہوئی ملنگی جب سینمو کی زینت بنی تو ملنگی نے گولڈل جوبلی منانے کا اعزاد حاصل کیا اسی سال ان کی ہیڈ سیال ریلیز ہوئی اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ اسی سال بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا تو تمام سہرما خالز بند ہو گئے اس لیے ہیڈ سیال کی کامیابی یا نکامی کا تعاین نہ ہو سکا پنجابی فلموں کے پہلے سپرسٹار یارہ جون انیس سو اسٹارٹ کو پاکستانی فلموں کا یہ ستارہ اچانک دو گیا ان کی وفات کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی گئی مگرہ ہم اتنا ہی عرض کریں گے کہ اکمل خان اپنے لاکھوں پرستاروں کو چھوڑ کر مسلم ٹاؤن کے قبرستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا کے سو گئے مگر ان کے پرستار ہر سال ان کی برسی کے موقع پر مسلم ٹاؤن کے قبرستان میں جمع ہو کر اپنے عظیم ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں رب کریم کی ذات پاک اکمل خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے آمین